ہریانہ ویڈالے سکشا بورڈ نے ایمپرومنٹ کے اور کوالیفائیڈ ایڈیسنل کے فوم نکال دیے ہیں اور کمپارٹمنٹ کے فوم آپ کے پہلے ہی آ چکے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا فارم کون سے چھاتر بھر سکتے ہیں اب آپ جب فوم بھروں گے تو آپ کو تین اوپسن دیکھنوں کو ملیں گے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے کی تین اوپسن ہے پہلا ہے کمپارٹمنٹ کے نام سے دوسرا ہے پارشیل ایمپرومنٹ کے نام سے اور تیسرا ہے کوالیفائیڈ ایڈیسنل کے نام سے کمپارٹمنٹ کا فوم وہی بچے بھر سکتے ہیں جو بچے ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اور جن کے ریزلٹ میں کمپارٹمنٹ لکھا ہوا رہا ہے کہ وہی چھاتر ہی کمپارٹمنٹ کا فرم بھر سکتے ہیں اور دوسرا اپسن ہے پارسیل ایمپرومنٹ کا اس کو وہ چھاتر بھر سکتے ہیں جو پاس ہیں لیکن کسی سبجیکٹ کے نمبر سے سنتوش نہیں ہے اور پھر سے پیپر دیکھ کر اپنے نمبر بڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ اس ایمپرومنٹ کا فرم بھر سکتے ہیں اور تیسرا اپسن ہے کوالیفائیڈ ایڈیسنل سبجیکٹ کا ایسے چھاتر جو ریزلٹ میں کوالیفائیڈ ہے یعنی کی پاس ہے لیکن کسی ایک سبجیکٹ کے مارکس ان کے دکھائی نہیں گئے ہیں کیونکہ وہ اس سبجیکٹ میں فیل ہیں جیسے کی میتھ سائنس یا سوشل سائنس ایسا سبجیکٹ جس کے سامنے اب اس کے مارکس نہیں دکھائے گئے ہیں تو ایسے چھاتر ایڈیسنل سبجیکٹ والے اپسن کو چنیں اور اپنا فرم بھریں پھر وہ چھاتر اس سبجیکٹ کا پیپر دے سکتے ہیں جس سبجیکٹ میں اس کے مارکس نہیں دکھائے گئے ہیں اگر آپ الیونتھ میں میتھ اور سائنس نہیں لینا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہی چھاتر اس فرم کو بھریں جو یہ چاہتے ہیں کہ آگے فیوچر میں ان کو میتھ کی اور سائنس کی ضرورت پڑے گے ادروائز اس اپسن کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون سے چھاتر کون سے فرم کو بھر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے پیپر 25 جولائی سے شروع ہو جائیں گے جلد ہی میں اپنے چینل پر آپ کے پیپر کا سلیبس بھی بتاؤں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے اوپر کلک کر دیں کیونکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوم کے لئے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں اور HBSE لکھیں اور سرچ کر دیں جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے سرچ ریجلٹ آ جائے گا بورڈ آف سکول ایڈوکیشن ہریانہ لکھا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا ہوم پیج آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے مین ویب سائٹ کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں ہریانہ بورڈ کی جو مین ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر سکرول کرتے ہوئے آپ کو نیچے کی اور جانا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپسن دکھائی دے گا Online Submission Secondary Senior Secondary Compartment Application Form For Exam July 2022 اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکسٹ سکرین آ جائے گی اور یہاں پر آپ کو کلک ہیئر فور سیلف روجیسٹریسن کے نام سے جو یہ اوپسن دکھائی دے رہا ہے اس اوپسن کے اوپر کلک کریں اگر آپ پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں اور جب آپ مان لیجیہ آپ فارم بڑھتے ہیں اور بیچ میں سکپ کر دیتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم جب آپ فارم کو اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو سٹوڈنٹ لوگن یہاں پر یوزر نے اور پاسورڈ لکھا ہوا یہاں سے آپ لوگن کریں گے لیکن فرس ٹائم اس بلو بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیکسٹ سکرین آ جائے گی اور یہاں پر اوپسن ہوگا پہلا اوپسن ہے کلاس کے نام سے تو آپ کو یہاں پر کلاس سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ دسویں کلاس کے چھاتر ہے تو آپ کو سیکنڈری ایگزامینیشن والا اوپسن سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ بارویں کے چھاتر ہے تو سینر سیکنڈری ایگزامینیشن والا اوپسن سیلیکٹ کرنا ہے ان دونوں اوپسن میں سے کوئی ایک اوپسن کے اوپر کلک کریں جیسے کی میں یہاں پر سیکنڈری ایگزامینیشن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپلائی فور یہ جو سیکنڈ اوپسن ہے اپلائی فور اس کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اوپسن آ جائیں گے آپ کے سامنے کمپارٹمینٹ پارسل امپرومنٹ اور کوالیفائیڈ ایڈیشنل سبجیکٹ تو آپ جس بھی فورم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ نمبر بڑھوانا چاہتے ہیں دوبارہ پے پر دے کر امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایمپرویمنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں اوپسن پر کلک کریں یا پھر ایسے چھاتر ہے جن کے ریزلٹ میں کوالیفائیڈ لکھا ہوا ہے لیکن ان کے کسی ایک سبجیکٹ کے اندر مارکس نہیں دکھائے گئے ہیں اور آپ اس سبجیکٹ کا پیپر دیکھیں اس میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کوالیفائیڈ ایڈیشنل سبجیکٹ اس اوپسن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ایمپرویمنٹ کے اوپر جیسے ہی ایمپرویمنٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا year تو year کے اوپر کلک کریں 2022 آ جائے گا اس کے بعد session کے اوپر کلک کریں مارچ آ جائے کیونکہ آپ کے last exam مارچ میں ہوئے تھے اس کے بعد اپنا roll number ڈال لیں اور date of birth اور search کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا next form آ جائے گا جو بھی information آپ سے پوچھی گئی ہے اس کو fill کریں اور سب سے last میں payment کریں جیسے ہی form complete ہوگا آپ کا form بھر جائے گا